بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حروف لین پڑھا ہے ان تینوں کی یہاں مشک دی گئی ہے تو اسی کو آج ہم مکمل پڑھیں گے تو تھوڑا سا ہم آپ کو پڑھا کے پڑھا کے بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے اور کیسے پڑھانا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں بلی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تختیر نمبر چھے مشک حرکات مشک حرکات وحروف مدہ وحروف لین وحروف لین با 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 زبر با با زبر با باکی اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھیچے زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے با با کھڑا زبر با با کھڑا زبر با باکی اوپر باکی اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر برابر ہوتا ہے کھڑا زبر برابر ہوتا ہے علف مدہ کے اس لئے اس کو اس لئے اس کو تھوڑا کھیچ کر پڑھا بی 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 ضبر بی بی علف زبر بی ہاں علف کیا ہوگا علف مدہ ہوگا ہاں کیوں علف سے پہلے علف سے پہلے ضبر ہے اس لیے اس کو اس لیے اس کو تھوڑا کھیچ کر گا ہاں بی بی ناظرین تو یہ دیکھیں یہ جو ہے آپ کو یہ ہوگئی حرکات کی مشک اور یہ ہوگئی یعنی کہ حروف مدہ کی مشک با اکو پر خرا ضبر ہے خرا ضبر بھی برابر ہوتا علف مدہ کیا تو یہ دونوں ہوگئی مدہ کی مسک اور بی یہ بھی جو ہے نیچے جو ہے زیر ہے چونکہ یہ تو یہ بھی حرکات میں سے ہے تو یہ حرکات کی مسک ہو گئے اسی طرح یہ بھی مدہ کی مسک ہو گئے اور یہاں آپ دیکھیں یہ بو بو اور بو بو حروف لین ہے اسی طرح یہاں آپ دیکھیں جو یہ بھی حروف لین ہے اور جائی یہ بھی حروف لین ہے تو کل ملا کر کے اس میں ایک ایک حرف کر کے حروف مدہ بھی ہے حروف لین بھی ہے اور حرکات بھی ہیں اسی کی یہاں اب جو ہے مکمل مشق ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں کیسے پڑھیں گے خالق اذا وقب اس میں بتائیں کس کو کھینچ کے پڑھیں گے کسی کو نہیں اس میں کسی کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے چونکہ سب پر کیا ہے زبر ہے حرف یہ حرکات ہے نہیں حرکات ہے تو حرکت والے حرف کو جلدی پڑھتے ہیں زبر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں تو اس نے پڑھ کیا ہے زبر ہے تو اس نے پڑھ جلدی پڑھیں گے خالق جیسے ہم نے پڑھا تھا اسی طرح اس میں کس کو کھینچ کے پڑھیں گے زال کو کھینچ کے پڑھیں گے کیوں کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ علف مدہ ہے علف سے پہلے کیا ہے زبر ہے اس لیے اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے اس میں کس کو کھینچ کے پڑھیں گے کیوں پڑھیں گے علف مدہ ہے اس لئے اس کو تھوڑا اس کو پڑھئے اس کو پڑھئے اس میں کس کس کو کھچیں گے بہت جلی بولیے اور اور تینوں کو کھچیں گے یہ بھی آمدہ ہے جی یہ بھی آمدہ ہے اور ہا یہ علف مدہ ہے ناظرین تو اسی طرح سے بچوں کو یہاں سے آپ نے اس کی مشک کرا دینی ہے اور بتانا ہے کہ یہ اس میں وہی کچھ ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے یعنی کہ اس میں آپ کو حرکات مل جائیں گے اسی طرح حروف مدہ مل جائیں گے حروف لین ان تینوں کی یہاں مشک ہے تو مکمل طور پر آپ نے بچوں کو یہاں سے یہاں تک اس کی مشک کروا دینی ہے ویڈیو لمبی نہ ہو اس لئے میں نے تھوڑے سے آپ کو بتلا دیئے ہیں کہ کیسے آپ نے اس کو پڑھانا ہے اور پڑھنا آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جاتے ہو جو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے تو چینل کو سبسکراب بھی کر لیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں آپ تک پہنچتے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع آمین